شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری شادرہ میں موٹر سائیکل سوار دور پھرنے سے زخمی راہیل بٹ نامی نوجوان کے مو اور گلے پہ دور پھری زخمی حالت میں ہسپٹل منتقل لورمال پولیس کی کاربائی چار پتنگ فروش کرفتار چھے سو بیس پتنگ گئیں اور چخیا برامت کرتی کرونا وائرس کا خوف یا کچھ اور فرنٹ لائن سپاہی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے پنجاب کے ٹیچنگ ہسپٹل سے ارتالیس ڈاکٹروں نے اسطیفہ دے دیا لہور کے بتیس ڈاکٹرز اسطیفہ دینے والوں میں شامل جنہ ہسپٹل کے ساتھ ڈاکٹرز مستعفی میو ہسپٹل میں کام کرنے والے چودہ اور چلن ہسپٹل کے چھے ڈاکٹرز ملازمت چھوڑ گئے سروسز اور لیڈی ایچسن سے دو دو جنرل ہسپٹل سے تین ڈاکٹرز مستعفی کوٹ خواجر سعید شادرہ میامنشی ہسپٹل سے ایک ایک ڈاکٹر مستعفی مہکمہ سہت کے مطابق ڈاکٹرز نے اپنی ذاتی وجہات کے باعث اسطیفے دیے منجاب حکومت نے ڈاکٹرز کے اسطیفے منظور کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کرونا کے وار جاری مزید بارہ افراد دم توڑ گئے شہر میں چار سو بیالیس نئے کیس مریضوں کی تعداد بیالیس ہزار تین سو انیس تک جا پہنچی پنجاب ڈاکٹرز میں ایک ہزار بیس مزید مریض سامنے آ گئے کل تعداد اکیاسی ہزار تین سو سترہ ہو گئی گجراد ساٹھ ویہاڑی اکسٹھ فیصلباد اٹھالیس بھککر چھتیس مزید افراد کرونا کا شکار تیس مزید امواد کل تعداد ایک ہزار آٹھ سو اکتر ہو چکی ترجمان مہکمائی پرائمری اینڈ سیکنٹری ہیل کاربار کی اجازت تاملی تو تیرہ جلائی کو دھڑنا دیں گے میریج ہالز اونرز اسوسییشن کے عہدداروں نے دھمکی دے دی سادر میریج ہالز اسوسییشن خالد ادریز بھٹی کہتے ہیں سو دن سے زائد ہو گئے میریج ہالز بند ہیں میریج ہالز میں کام کرنے والے سینکھوں ملازمین بیروزکار ہو چکے تمام نے تمام کاروبار کھول دیے میریج ہالز کو بھی کھولنے کی اجازت دے تمام میریج ہالز اور ماکیس کے امکان ایسو پیس پر عمل درامت کریں گے حکومت نے مطالبات نہ مانے تو احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کریں گے آڈیو لیگ کا معاملہ تحریک انصاف نے ایم پی اے اسمہ کاردار کو پارٹی سے نکال دیا پارٹی ڈسپلن کمیٹی نے اسمہ کاردار کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اسمہ کاردار کی وزیراعظم اور خاتون اول کے حوالے سے آڈیو کال وائرل ہوئی تھی اسمہ کاردار کو پندرہ جون کو شو کاؤز نوٹس جاری کیا نوٹس کا جواب دینا گوارہ کیا اور نہ ہی ڈسپلن کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی ٹاؤنشپ کالج جوڈ پر پر پرائیویٹ سسائیٹی کے سوئنگ پول میں بچہ ڈھوپ گیا بارہ سالہ منیب سومنگ پول میں نہاتے ہوئے ڈھوپ کر جا بھاگ ریس کی حکام پولیس نے سومنگ پول کی انتظامیاں کے افراد کو حراست میں لے لیا بچے کی لاش برسہ کے حوالے سمارٹ لاکڈاؤن میں سومنگ پول کھولنے کی اجازت نہیں انتظامیاں کے خلاف کاروائی ہوگی پولیس شہر میں ڈاکو دن دنانے لگے ساندھا بندوٹ پر ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے والا شہری لٹکیا ڈاکو شہری حفیظ سے نگدی اور دیگر سامان چھین کر فرار واردات کی سی سی ٹی پی فوٹیج سامنے آگئی میو ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی گاڑی چوری واردات کی سی سی ٹی پی فوٹیج سامنے آگئے ڈاکٹر نازم کی جانب سے تھانہ گولمنٹی میں گاڑی چوری کی ایف آئی آر کے اندراج کے لئے درخواست مغلپورہ میں موٹر سائیکل چور شہریوں کے ہتے چڑ گیا شہریوں نے خوب ہاتھ صاف کرنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا اسلامپورہ میں نشائی افراد کا راج نشائی بچوں سے پیسے چھیننے لگے اکرم پاک کے قریب نشائی شخص ناشتہ لے جاتی ہوئی بچی سے پیسے چھین کر فرار علاقہ مکینوں کا پولیس سے نشائیوں کے خلاف کاربھائی کا مطالبہ دعوے ہزار کارکردگی زیرو حکومت شہریوں کو سستہ آٹھا فراہم کرنے میں ناکام شہریوں کو تیسرے روز بھی آٹھ سو پچاس ٹرپے والا آٹھے کا تھیلہ نہ ملا مارکٹ میں بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی ایک ہزار پچاس ٹرپے میں فرخ چاری نئی سرکاری قیمت پر فلور میلز مارکان کے تحفظات سرکاری گندوں ملنے کے بعد بھی آٹھے کا ریٹ آٹھ سو ساٹھ ٹرپے فی تھیلہ کرنے کا مطالبہ رکشہ یونین کا مہنگائی کے خلاف تاجوں کے احتجاج کی حمایت کا اعلان تاجر شٹر ڈاؤن کی کول دیں ہم پہیا جام کریں گے سیاست نہیں بچوں کی روٹی چاہتے ہیں آپوزیشن کام کرتی تو تاجروں کو سڑکوں پر نہ آنا پڑتا شیمن عوامی رکشہ یونین مجید غوری کی تاجروں کے ہمراہ فریس کانفرنٹس ریلوے کے مالی خسارے میں اضافہ ریلوے انتظامیہ کا لاہور اور کراچی کے درمیان شالیمار ایکسپرس کو بند کرنے کا فیصلہ ٹرین کی بندش کے فیصلے پر عمل درامت پندرہ جولائی سے کیا جائے گا کراچی سیون شریف سیکشن ایم ایل ٹو پر مہنجتاروں ٹرین کو بحال کرنے کا فیصلہ شالیمار ایکسپرس کی بندش پر تاجر برادری اور مسافروں میں تشویش کیلئے ہے پوٹ ڈیلیوری کے کاروبار میں بڑا نام پوٹ پانڈا کی اپنے پارٹنرز کے لیے دھیروں سہولیات مشکل حالات میں پوٹ پانڈا کو اپنے وینڈرز کا خیال پارٹنرز کی بھرپور مدد کے ساتھ کرونا سے حفاظت کے لیے حفاظتی سامان بھی فراہم ریسٹرانٹ اور ہوم شیف کو کرونا سے بچاؤ کے لیے سیفٹی کیٹس دی گئیں مشکل وقت میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ ہیں ریجنل شیف مینجر علی خالد اور سابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کاب ملتوی ہونے کا اندیا آئی پیل کے باعث میگا ایونٹ ممکن نہیں ہوگا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کاب ملتوی کرنے کا صرف اعلان کرنا باقی ہے انزمام الحق کی گفتگو کہا کسی ملکی لیگ کے باعث عالمی ایونٹ منصوب کرنے سے کرکٹ کو نقصان ہوگا بھارت ناجائز طور پر آئی سی تو استعمال کر آئے